قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتی ہے یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں تین سو اونٹوں اور خچروں پر لادے جاتے تھے اور ہر کنجی چمرے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت تو سروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا وہ نہایت ہی حسین و خوبصورت آدمی تھا یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے قارون جوانی میں اپنے قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا نیز توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا کیونکہ اس کی پروریش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ آتفت میں ہوئی تھی اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کیا کرتے تھے قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو پبٹیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھائی تھی ایک جگہ فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ کر بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا جب زکاة کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا ہزاروہ حصہ زکاة نکالے گا جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکلی لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکاة کا منکر ہو گیا اس نے ایک گندی چال چلی اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کی حمایتی تھے جمع کیا اور کہا اے بنی اسرائیل موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے فلا فاہشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھی زنا کرے حالکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نہیں انجام دیا ہو تو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلا فاہشہ عورت سے زنا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ لہذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریہ کو پھار دیا اور آفیت و سلامتی کے لیے دریہ کے پار کرا کر فیرون سے نجات دی سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کاپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غزب نازل فرما دے لہذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عزم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھس گیا جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا قارون کے اس دولت کے مطالق بہت سارے تاریخی حکایات نکل کی گئی ہیں اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنی رہے گی